نعمد حون صلی علی رسول کریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اللہ الرحمن الرحیم آپ کی پیٹیش جارت و ستایف جیسلی اور وفاق فارت و پیٹی قدب الدین بختیار کاکی والی سلام سید کمال الدین مشہور خوفی بھجور حسینی صادات میں پیپے پوچ میں پیدا ہوئے دیر دوٹ سال کی عمر میں والد وفات پا گئے والدانے ان کی تعلیم و تربیت پر خاص سبج ہوتی پانچ دال کی عمر میں مولانا ابو حبت سے جو ایک نہائیتی سال بزرگ تھے تعلیم حجم کرنا شروع کی تناچہ انہوں نے بیری علوم کے ساتھ ساتھ باطنی علوم اور خلوق کے آتاس بہت طریق کی بھی تعلیم حاصل کی اور پچپانی سے ریاضت مجاہدہ میں مجہور رہنے لگے خاجہ مہین و دین شکتی جب اوٹس میں تجریب لائے تو ان سے پیٹ کی اور ابھی سترہ سال کے تھے کہ خرشہ خلافت بھی حاصل کر لیا حضرت بختیار کاکی میں افتغنا کی شان بھی انتہا تھی اگر کہ پاکشہ وقت ان کا ارادت منتا لیکن اس کے باوجود ان کے گھر میں اثر پاکہ رہتا جب کئی کئی پاکو کی نوبت آ جاتی تو ان کی حرم اپنی ایک پڑوزن سے برطنوش کا سمان ادھار لے لیتی تھی ایک پڑوزن نے سندن کہا کہ اگر میں تمہیں قرد نہ دوں تو تمہارے بچے بھوکے مر جائیں جب آپ کو یہ بات معلوم ہوئی تو آپ نے پڑوزن سے قرد لینا منع کر دیا اور کہا کہ حضرہ کے ساتھ میں جس قدر کارک کی ضرورت ہو نکال لیا کرو اور بچوں کو کھلا دیا کرو جبی وجہ سے ان کا اللہ کا کارکی مجھور ہوا حضرت بختہ اور کارکی رحمت اللہ لائے اور عرصہ سفر میں رہے انہوں نے اپنے ملفوزات میں اپنے مختلف سفروں اور مشایخ کی ملاقات وں سفروں ملوزات ملوزات سمار گنڈی شایخ مرانوزین کیت اور شایخ محمد اس پہانوز ملاقات کا شرح حضرت کیا ملوزات ملوزات معلوم ہوا کہ خواجہ ملوز تیت پرازون سے ہندوستان جا رہے سنانچہ انہوں نے بھی ہندوستان کھاکزت کیا اور اپنے پیر و ملوزت کی نیت میں ہندوستان تجربی بلائے پھر ملوزت نے اجمہر سے تیلی جانے کھوٹک دیا درانے زبر ملوزتان میں مجھور بجھور حضرت فاہوسین رکریا ملوزتانی سے ملاقات تیلی پہنچنے پاک سلطان ہندوست مرچ نے استقبال کیا دن دنو آپ کا چام کہلو کریم رہا سلطان حفظے میں دو مرشبہ آپ کے خدمت میں حاضر ہوتا تھا سلطان کے بار پار سلطان کرنے پر سلطان سلطان کرنے پر سلطان رضا ماندو اور ملک اور ملک اینو تین کی مجھئی مجھئی ایلی تیلی خاص محبت اور روزیت کی بجاتی تمام عمر جئی فتر کی حضرت مختار کات رحمت اللہ لائف تمام قبالی سے بہن تا رحمت اکثر سماع کی مجھلے سے منقل کرتے تھے آپ پر اس میں بعض سوکات آپ کی عجیب و غریب کی بیعت ہو جاتی تھی اور آپ بہوچ ہو جات تفاہ جی شیر سن کا آپ سات سن تک بہوچ گئی ستکان خنجر تسلیم را ہر زمان غیر جانے تیدرہ بچت تاری ہو گیا اور اس عالم بچت نمات جین تک دوستان التسلیم حسن برای و تخل فامید سخی بریدو تین جان چکا تیاد پتروس تین حسن سخی یاو تین روی سم تین التسلیم تین سخی باب تین بر تاری ممود محری تک تک نس تین نمات ار ملان شیخ محمد مشہور خلقہ میں تھے آپ کا مزار چامہ مذہب تیلی سے کیارا میل دور ترانی تیلی میں کذبہ میرولی میں باقی ہے یہ کذبہ عام طور پر کتب زیب کے نام سے مشہور ہے دوست بلی اللہ مجھپون ہے مزار کھلا ہوئے کچھا ہے اور سوٹ بخی ہے جس کے چاروں طرف سنگ مرمر کا چالی چار تکہرہ لگا ہوا ہے آپ کے نام سے ایک سیوان اور ایک کتاب خبائش المت صالح کی تین منصوب ہے اس کتاب میں آپ نے تصرف اور صلوک کی صالح کی ہے خدا رحمت کنک ہی آشکہ ہی پاک ایند را یہ ایتھے بزرگ ہیں جن کی جینی اور ملی اور اسلامی خیدمات انہیری عروض سے لیکھنے سے کیا دے ہیں اللہ صالح ان پر اپنی رحمت بڑھائے با مہ آدینہ ویلے لس کے لام ورد بڑھائے جنگ ہ